سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کو سنائی گئی سزا بعد ہی ان نظر میں غلط قرار دے دی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیا ہے کہ بزاہ ایر ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں نقائص ہیں معاملہ ہائی کورٹ میں ہونے کی وجہ سے مداخلت نہیں کر رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کل یہ کیس سنے ورنہ ہم دن ایک بجے خود سامات کریں گے اسلام آباد سے دیکھئے سوہیل رشید کی ریپورٹ ایرمن پی ٹی آئی کے وکیل لطیف خوصہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا میرے موقع کے خلاف 6 ایمین ایز نے ریفرنس سپیکر کو بھیجا حالانکہ وہ ایسا نہیں کر سکتے تھی الیکشن کمیشن 120 دنوں میں خود ہی کاروائی کر سکتا ہے لطیف خوصہ نے زابطہ فوجداری کی سیکشن 190 پڑھنے کی اجازت مانگی تو چیف جرسس بولے ہمیں آہستہ آہستہ سمجھائیں آپ کہتے ہیں پہلے معاملہ مجسٹریٹ پھر ہی سیشن کورٹ میں جائے گا الیکشن ایکٹ کے تحت شکایت درج کون کرائے گا لطیف خوصہ نے جواب دیا مجسٹریٹ پہلے دیکھے گا کہ کیس بندتا بھی ہے یا نہیں شکایت الیکشن کمیشن فائل کرے گا مگر وہ اتھارٹی کسی اور کو دے گا سیکٹری خود الیکشن کمیشن نہیں ہے ایک ایسی عدالت نے سزا سنائی جس کا دائرہ اکتیار ہی نہیں بندتا ہائی کورٹ بار بار اسی جج کو کیس واپس بھیجواتی رہی جسٹس جمال بندو خیل نے کہا فیصلوں پر اعتراض کریں ہائی کورٹ پر نہیں چیف جسٹس نے ریمارکز دیا الیکشن کمیشن تمام ارکان کے گوشوارے ایک سو بیس دن میں کیسے دیکھ سکتا ہے آپ نے جج پر تاثب کا الزام لگایا اور جلد بازی میں فیصلہ ہونے کا اعتراض اٹھایا بلا وجہ کیس منتقل کرنے سے ججز کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے سپریم کورٹ یہاں اپنے ہر جج کے دفاع کے لیے بیٹھی ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا ملزم کی جانب سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا جس پر ماتحت عدالت نے کیس قابل سمات ہونے کا اپنا سابقہ فیصلہ بحال کر دیا اس پر چیف جسٹس بولے فوجداری کیس میں ایک شخص کو کیسے سنیں بغیر جیل بھیج دیا گیا فائل میں تو ہمیں یہ نظر ہی نہیں آیا یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے جو آپ سامنے لائے بادی و نظر میں ٹرائل کورٹ نے فیصلے میں غلطیاں کی ہیں معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل مقرر ہے اس لیے ہم داخلت نہیں کر رہے ہائی کورٹ اپیل سنیں ورنہ ہم دن ایک بجے یہاں سمات کریں گے